موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفا وسلامنا على عباده الذین استفا وخاصتاً على محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذلک جعلناکم امتاً وسطا لتکونو شہداء علی الناس اور ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں کے سامنے قواہی دے سکو یہ ایک آیت کا ٹوگڑا میں نے پڑا ہے روزانہ کی تلاوت میں سارا قرآن تو بیان نہیں ہو سکتا جو آیت پیش کرنی زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کو میں کوشش کرتا ہوں ہائلائٹ کرتا اس میں اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک پیمانہ دے دیا ایک ترازو دے دیا کہ ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے اس کی میں مثال دیتا ہوں جیسے پہلے زمانے میں ترازو ہوتے تھے اب تو ڈیجیٹل آگئے تو ترازو ہوتے تھے تو اس میں ایک کانٹا ہوتا تھا یہاں ایسے کر کے اور ادھر دو پلڑے ہوتے تھے تو جب وہ کانٹا بالکل درمیان میں ہوتا تھا نہ ادھر جھکاؤ نہ ادھر جھکاؤ تو اس کی اس حیثیت کو اعتدال کہتے ہیں ادھر چلا جائے زیادہ تو بھی شدت پسندی ادھر چلا جائے زیادہ تو بھی شدت پسندی یوں ہو جائے دین میں بہت زیادہ یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ایسے ہو جائے دنیا میں بہت زیادہ یہ بھی اللہ کو پسند نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں عدل پیدا کرو انصاف پیدا کرو اعتدال پیدا کرو کہ جب دنیا میں لگو تو ایسے نہ لگو کہ تمہیں آخرت بھول جائے تم جھوٹ کو حلال کر دو سوت کو حلال کر دو اس سارے حرام کو کرتے چلے جاؤ کہ ہم تو گناہ گار ہیں ہم تو دنیا دار ہیں یہ بھی انتہا پسندی ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے دنیا کی طلب ایک بڑا عمل ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے من طلبت دنیا حلالا جس نے رزق حلال کمایا جس نے دنیا کو حلال راستے سے طلب کیا اس میں جھوٹ نہیں اس میں دھوکہ نہیں فراد نہیں اس میں سود نہیں اس میں ظلم اور زیادتی نہیں اس میں وعدہ خلافی نہیں کسی غلط چیز کی تیارت نہیں شراب بیجتا ہے یا ڈرگز بیجتا ہے نسل کو برباد کرتا ہے تو جس نے حلال راستے سے دنیا کو کمایا استعفافاً عن المسئلہ کہ مجھے مانگنا نہ پڑے لوگوں سے میں خوددار بن کے زندگی گزار ہوں ساین على اہل ہی اپنے بچوں پر خرش کرنے کے لیے کہ وہ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں تعطفن علا جاری ہیں اپنے آس پاس کے غریب لوگوں پر خرش کرنے کے لیے جو صبح بازار جاتا ہے اور اپنی جوب پر جاتا ہے اپنی مزدوری پر جاتا ہے وہ ریڑی پر بیٹھتا ہے یا بہت بڑے پروجیکٹ کے آفس میں بیٹھتا ہے اگر یہ چار باتیں اس کے اندر ہیں حلال کماتا ہے جو بھی رشوت نہیں لیتا غلط کام نہیں کرتا کس کی فائل نہیں روکتا بچوں پر خرش کرنے کے لیے اور پڑوسیوں کو نوازنے کے لیے غریب پڑوسیوں پر خرش کرنے کے لیے اور سوال سے بچنے کے لیے جو دنیا کو کماتا ہے تو اب آپ کو شبری سنیں لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَجْهُ مِثُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قیامت کے دن وہ اللہ سے ایسے ملے گا کہ اس کا چہرہ چودہیں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا تو ایسی دنیا کمانا بھی بندگی ہے ریاکاری کے نفل پڑھ رہا ہو تو وہ جہنم ہے اور ان چار شرطوں کے ساتھ دکان پہ بیٹھا ہو آفس میں بیٹھا ہو ریڈی پہ بیٹھا ہو تو وہ جنت کا راستہ ہے اللہ کو اتنا پسند ہے چونکہ اس میں درمیانی راستہ ہے اعتدال والا راستہ ہے اب اس میں انتہا پسندی کیا ہے دوسری حدیث پیش کرتا ہوں تَعِسَ عَبْدُ الدِّنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْحَمْ وَعَبْدُ الْقَطِیفَةِ تَعِسَ وَانْتَكَسْ وَإِذَا شِيْكَ فَلَنْ تُقِشْ اِنْ اُعْتِعَ رَضِيَ وَاِلَّمْ يُعْتَ سَخِطَ اب نے ورمایا دینار کا چہنے والا دینار کا غلام چاہت تو سب کی ہے سونے کا غلام حلاک ہو جائے چاندی کا غلام حلاک ہو جائے اللہ نے کائناتی معیشت کو ایکانومی کو سونے چاندی کے گرد گمائیا ہے یہ اللہ کے اپنی قدرت ہے تو اب یہ انتہا پسندی آ رہی ہے جس نے آپ نے کہا حلاک ہو جائے تَعِسَ کون؟ عبد الدِّنَار سونے کا غلام چاندی کا غلام اور زیب و زینت کا غلام اسیسریز کا غلام کہ حلال رزق میں ایسی نہیں مل رہا تو چلو کوئی ڈنڈی مار لو کوئی رشوت لے لو کوئی جھوٹ بول کے سودہ بیچ لو یہ ہے تو اس کے لئے آپ نے بددعا فرمائے یہ بخاری شریف کی روایت ہے آپ رحمت اللہ علیہ عالمین ہو کر آپ بددعا فرمارے ہیں کہ ایسے لوگ چونکہ یہ لوگ جب دنیا میں جاتے ہیں تو اوروں کے حقوق مارتے ہیں اوروں جو رشوت لیتا ہے وہ رشوت دینے والا پتہ نہیں کن مشکلوں سے اپنے کام کے لئے پہنچ رہا ہوتا ہے جس کو یہ دھوکہ دے کے مال بیچ دیتا ہے وہ پتہ نہیں کتنی مشکلوں